بغیر کریم بغیر کنڈینس ملک بغیر بریڈ کے صرف دودھ سے بننے والا اتنا مزدار میٹھا کہ دیکھتے ہی آپ کے موں میں پانی آجائے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب میں ہوں فیضہ ویلکم کرتی ہوں آپ کو لاجوہ پکوان میں تو لاجوہ پکوان میں آج آپ بنا رہے ہیں اتنا مزدار سا ڈیزرٹ صرف آپ کو اس کے بنانے کے لیے آدھا کلو دودھ اور سوجی کی ضرورت پڑے گی جو کہ عموماً گھر پہ ہی پڑی ہوتی ہے بہت ہی مزدار یہ ڈیزرٹ بن کے ریڈی ہوگا اور مزدگی بات ہے کہ اتنا کریمی ہوگا اتنا مزدار اس کا ٹیکچر ہوگا نہ ہی ہم نے اس میں کریم کا یوز کیا ہے نہ ہی کنڈینس ملکا اور نہ ہی ہم نے اس میں بغزار سے کچھ اور ایکسٹر یوز کیا ہے پھر بھی اس کا ٹیسٹ اتنا کریمی ہوگا اور اتنا مزدگ ہوگا میں ہمان جب یہ کھائیں گے تو آپ سے اس کی ریسپی پوچھ کر جائیں گے اور بچے تو بہت ہی خوش ہو جائیں گے بار بار آپ اس کو اس کی برمانے کی فرمایش کریں گے تو چلیے بینہ ٹائم کو اس کی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 سے پہلے میں نے لیا ایک پین جس میں میں نے آئیٹ کی ہے چار ٹیبل سپون چینی اور تقریباً آدھا کپ میں نے اس میں پانی کا آئٹ کی ہے اب چینی کو میں نے پکانا ہے بہت زیادہ نہیں پکانا بس ہم نے اتنا پکانا ہے کہ چینی میلٹ ہو جائے اور اس کے ساتھ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ییلو فوڈ کالر تاکہ اس کا خوبصورہ سا کالر آ جائے یہ صرف ہم ایک شیرہ بنا رہے ہیں بہت زیادہ ہم نے اس کا ایک یا دو تار کا شیرہ نہیں بنانا ہم نے اس کو اتنا بنانا ہے کہ چینی بس ہماری میلٹ ہو جائے اس کو ٹیسٹ دینے کے لیے اور اس کا ٹیسٹ انہینس کرنے کے لیے ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک الائچی اگر آپ کی بس الائچی پاورڈر آویلیبل ہو تو آپ وہ ایڈ کر لیچی کا ڈال کر ایک سوڈا منٹ کے لیے بکا لیں گے تاکہ الائچی کا ٹیسٹ پانی میں ایبزوپ ہو جائے اور بس اس کو تھنڈا کر لیں گے دوسری طرف ایک کڑا ہی لیتی ہو جس میں میں نے ایڈ کیا ہے ایک کپ سوچی اچھے سے چھان لیا تھا سوچی کو میں روست کروں گی لو فلیم پر تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے جب تک سوچی کی اچھی سی اور پیاری سی خوشبوہ نہیں آنے لگ جاتی اور سوچی کو جب آپ یوز کیا کریں تو ہمشہ چھان کر یوز کیا گیا کیونکہ اس میں ڈسٹ ہوتا ہے ایک سوڈا منٹ ہم نے اس کو روست کر لیا اور اب اس میں میں دودھ ایڈ کرتی ہوں فریش ملکس میں میں ایڈ کروں پہلے میں نے بوائل نہیں کیا ہو یہ آپ کے گھر میں مومن جو آپ دودھ یوز کرتے ہیں وہ ہی یوز کر لیجے گا اگر آپ ڈبی وارا یوز کرتے ہیں تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اب ہم نے اس کو اتنا پکانا ہے کہ اس کی کونسسٹینسی ہے تھوڑی کاری ہو جائے لیکن ہم نے اس کو بہت زیادہ ٹھک نہیں کرنا کیونکہ تھنڈا ہو جانے کے بعد یہ بہت زیادہ ٹھک ہو جائے گا چار سے پانچ منٹ ہم اس کو پکائیں گے لو فلیم پر اس کے بعد ہم اس کو میڈیم فلیم پر ایک سے دو منٹ کلی پکائیں گے چینی ایڈ کر دیں گے اس میں تقریباً پانچ ٹیبل سپون اگر آپ میٹھا زیادہ پسند کرتے ہیں تو آپ میٹھا اس میں زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں میٹھا تھوڑا کام بھی یوز کرتی اس لیے میں نے اس میں چار سے پان ٹیبل سپون ایڈ کی ہے ایک سے دو دروپس ہم اس میں ایڈ کریں گے ونیلا ایسنس کے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اگر آپ کے پاس یہ ہو تو آپ لازمی ایڈ کیجئے گا ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو تین سے چار ملٹ پکائیں گے اور پھر تھنڈا کر لیں گے دوسری صرف لیتی ہو ایک باول جس میں ہم نے اس کو سرف کرنا ہے نیچے ہم اس کی بوٹا پر رکھتے ہیں کیک رسٹ جو ہوتے ہیں بزار سے ایزی لی کسی بھی بیکری سے آپ کو مل سکتے ہیں یہ اپنے سائز کے ایک آرڈنگ آپ اس کو کٹ کر لے جائے گا اور نیچے رکھ دے گا پھر اس کے بعد ہم نے جو شیرہ بنا کے رکھا تھا وہ ایڈ کر دیں گے تاکہ یہ سوفٹ ہو جائے کیونکہ جو کیک رسٹ ہوتے ہیں میں تھوڑے ہارڈ ہوتے ہیں اس کو سوفٹ کرنے کے لیے ہم نے یہ شیرہ بنایا تھا اس کی اوپر ہم نے سوجی کو جو دودھ کا بیٹر بنا کے رکھا ہے مزیدار سا یہ ایڈ کر دیں گے لیکن یہ آپ تھنڈا گھر کے اٹھ کیجئے گا گرم گرم اٹھ نہا کیجئے گا دوبارہ سے اس کی اوپر ہم کیک رسٹ کی لیئر لگائیں گے اور ریسپی اسٹیٹ پر تھوڑی سی بھی اچھی لگ رہی ہو تو لاجبہ پکون کو ضرور سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے فیملی اور فرنڈز کے ساتھ شیئر کر دیں اور ساتھے ساتھ مجھے خوبصورا سا پیارا سا کومنٹ کر دیں کہ آپ کو لاجبہ پکون کی ریسپیز کیسی لگ رہی ہیں اس کی اوپر سے دوبارہ سے ہم نے شیرہ اٹھ کر دیا ہے اور جب بھی آپ کیک رسٹ کو اٹھ کریں تو اس کی اوپر سے شیرہ لاز بھی اٹھ کریں تاکہ آپ کا ڈیزرٹ سوفٹ ہو جائے اور کریمی سا اس کا ٹیکسٹر ہے اس کی اوپر سے پھر ہم اپنے ربڑی کی لیئر لگا دیں گے فائنل اس کی اوپر ہم تھرڈ لیئر لگائیں گے کیک رسٹ کے آپ اپنے باول کے اکورڈنگ جو لیئر لگا لی جی کہ میرے باول میں تین لیئر لگ رہی ہیں تو میں نے تین لیئر لگانی ہے فائنل لیئر اس کی اوپر ہم کیک رسٹ کے لگائیں گے اس کی اوپر سے دوبارہ سے شیرہ ڈالیں گے اور پھر سے ہم اس کی اوپر جو ہم نے بنا کے رکھا اپنے بیٹر اس کی لیئر لگا دیں گے اس کی اوپر جو ڈیکرورشن ہے وہ میں کوکونٹ سے کروں گی جو کلر فول ملتی ہیں اور بادام سے کروں گی ایک لائن ہم کوکونٹ کی لگا دیں گے اور دوسری لائن میں ہم اس سے کٹی بھی بادام سے بریق اور لبائی میں کٹ کر لی ہیں وہ ایڈ کریں گے بہت ہی مزیدہ یہ ڈیزرڈ بن کے ریڈی ہوتا ہے میں ہمارا آپ کے گھر میں آئے ہوں پندرہ منٹ کے اندر آپ یہ ڈیزرڈ بنا کر ان کو کھلا سکتے ہیں مزید کی بات ہے کہ اس کو بہت زیادہ تھنڈا کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں صرف آدھا سے ایک گھنٹ آف کی فریز میں پڑا رہے تو یہ بہت اچھا بن کر ریڈی ہو جاتا ہے اس کو ہم تھنڈا ہونے کے لئے فریز میں لکھ دیتی ہوں اور اس کو فائنلوک آپ کو دکھا دیتی ہوں تو ماشاءاللہ سے ہمارا ڈیزرڈ بالکو ریڈی ہے اور اتنا تھنڈا سا اتنا کریمی سا اس کا ٹیکسٹرہ یقین کریں ایک تو آپ اس کو بنا لیں گے تو آپ بار بار اسی کو بنائیں گے آپ کو کوئی اور ڈیزرڈ اچھا نہیں رکھیں گے اتنا مزیدار یہ بن کر ریڈی ہوگا اور مہمان تو آپ کی طریف کیے بغیر رہے نہیں پائیں گے رسپی کو لازمی ٹرائے کریں اور عید ہو کوئی دعوت ہو گھر میں مہمان آئے ہو یا پھر بچے آپ سے کچھ میٹا بنانا چاہ رہے ہو تو آپ ان کو یہ بنا کر دیں جلدی بن جاتا ہے اور وجہ کی بات ہے کہ یہ صرف گھر میں پڑی ہو چیزوں سے بن جاتا ہے بازار سے آپ کو زیادہ کچھ لانے کے ضرورت نہیں پڑی رسپی اچھی لگی ہو لائٹ پاپو کون کا ضرور سبکرائب کریں انشاءاللہ ملتے ہوں آپ کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ